میں اب قلعہ اندر ٹھوکوں گا میں داخل کروں گا ایسا قلعہ اندر کروں گا کہ وہ چیخے گا پھر پھر آپ چیخیں گے تڑپیں گے ابھی تو میں نے آدھا قلعہ اندر کیا ہے میں نے پورا قلعہ اندر کرنا ہے لخ دی لارک تیرے موتے اسلام علیکم فرینڈز دوستو اس وقت پاکستان میں مولویوں کی برمار ہے ان میں اچھے لوگ بھی موجود ہیں جو واقعی دین کی خدمت کر رہے ہیں دوسری طرف ہمارے ہاں ایسے مولویوں کی بھی کمی نہیں ہیں جو علماء کم اور مسخرہ زیادہ لگتے ہیں ان میں سے کچھ مولوی باتیں تو ٹھیک کرتے ہیں لیکن ان کا اندازہ بیان کافی مزائیہ ہے اور کچھ تو دین سے بھی گئے گزرے ہیں تو چلیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مولوی حضرات کے کچھ مزائیہ ترین لمحات دکھانے والے ہیں مگر اسے پہلا لوگ اسے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں دوستو ہمارے مولوی اکثر تقریر کرتے ہوئے جذبات ہی ہو جاتے ہیں لہٰذا ان سے فاصلہ رکھنا ہی بہتر ہے اس مولوی نے تو بچے کو سٹیج سے نیچے ہی گرا دیا اس مولوی کا تعلق غالباً انڈیا سے ہیں جو مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو گوری بیوی مل جائے یہ ضروری نہیں لیکن ان کا اندازہ بھی ہاں کافی مزائیہ ہے آپ بورے میں کوئی گوری بیوی ہونا یہ خدرت کے خلاف باتا کر رہا تو اچھا اب آفریکن بول رہا میرے کوئی گوری ہونا کہاں سے لاتا بے ہولے خدرت کی نظام ہے امریکہ والوں کو گورا پن دے دیئے آفریکہ والوں کو سیاہ پن دے دیئے انڈیا کو سولہ پن دے دیئے نہیں ہمیں سولے لوگاں ہیں جو بھی ملی گوڈ ڈیف گھر میں رکھ لینا عزت سے دیڑھ ہشاری نہیں کرنا گوری کی چکر میں بیٹا 35 کے ہو جارے ہیں شادی نے اور ہی نالائک ہوں گی دوستو ہمارے ہاں مولوی عذرات کافی جذباتی ہوتے ہیں لیکن ان میں ایسے لوگوں کی بھی کم ہی نہیں ہے جو ایکٹنگ کرتے ہیں جو بھی آتا ہے اس بیچارے مولوی پر ٹوٹ پڑتا ہے دوستو اگر آپ نے کرسی توڑ مولوی نہیں دیکھا تو اس نمونے کو دیکھ لے یہ بیچارہ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا ہے ہیٹنگ میں تو اس نے سب کو ہی پیچھے چھوڑ دیا ہے اس نے جبریلی آمین نے کہا کہ اس کے لیے جسے لیے دروالہ ہے وہ بھی آیا ہے اچھا ٹھیک ہے سمجھ گیا پیشتے نے کہا کہ اس کے لیے تو کھولا جائے گا جبریلی آمین نے جب دروالہ کھڑایا پیشتے کھولے کھولا اور میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ آمین نے مجتبہ صاحب کو آس مار کے میں اُم پر جب چڑھا تو حضرت بریبال اسلام میں ساتھ آیا اسی طرح اس بائی جان کو بھی جھولا جھولنے کا بہت شوق تھا لیکن اس کا سارا پروگرام ہی وڑ گیا مفتی طارق مسعود صاحب کو بھی آپ لوگ ضرور جانتے ہوں گے مفتی صاحب اپنی تقریروں میں لطیفے سناتے رہتے ہیں یہاں پر بھی مفتی صاحب کافی دلچسپ لطیفہ سنا رہے ہیں ذرا آپ لوگ بھی سنیے گا نظریہ ہے میں وہ وہ ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تھا تو والدین نے اببو نے پوچھا بیٹا بتاؤ وسیم قائد عاظم کا پتہ ہے کون تھے کہہ رہا نہیں اللہمہ اکبال کا پتہ ہے کون تھے کم بغت اسکول جاؤ تو پتہ چلے بچے نے کہا اببو وسیم بھائی کا پتہ ہے کون ہے ستار کا پتہ ہے کون ہے گھر پہ راؤ تو پتہ چلے دوستو نکاح کے وقت مولوی کے ساتھ مزاک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نکاح بہت ہی سیریس معاملہ ہوتا ہے لیکن ہمارے لوگ نکاح کے وقت بھی مولویوں کو جکت مارنے سے باز نہیں آتے اس بندے نے تو مولوی کو بھی حیران کر دیا آسیا پروین دکتر ملک انور حک مہر بیوز پانچ ہزار روبرو ان کواہوں کے تیرے حق میں دیا تجھے قبول ہے ٹھیک ہے سمجھ گیا اسی طرح ہمارے مولوی بھی کسی سے کم نہیں ہیں یہ بھی نکاح کے وقت شرارتوں سے باز نہیں آتے یہ مولوی کس طرح دولے میاں کو خبردار کر رہے ہیں ذرا آپ بھی سنیے گا آپ کے نکاح میں فاطمہ کو دیا جاتا ہے آپ یہ بتائیں گے ایڈی دیکھو تیسرا موقع ہے کون ہیں یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں ایڈی خدا کے اس کے بعد نمبر آتا ہے میرے چند ناصر مدنی کا یہ سب دین کی باتیں کم اور کومیڈی زیادہ کرتے ہیں یہاں پر بھی ناصر مدنی اپنا مزائیہ انداز اپنائے ہوئے ہیں اس بابا جی کو بھی دیکھ لیں لگتا ہے اس میں نرگس کی روح آگئی ہے اور اپنے ٹھمکوں سے ہی اپنے مردین کو شفایہ آپ کر رہے ہیں دوستو اگر آپ کو بھی شدید قسم کی ارجنت محبت ہو گئی ہے اور آپ صرف سو سیکنڈز میں اپنے محبوب کو قدموں میں لانا چاہتے ہیں تو اس مولوی سے رابطہ کیجئے سو سیکنڈز کے بعد آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں ہوگا صرف سو سیکنڈ میں محبوب آپ کی مٹھی میں ہوگا کیا ایسا آپ نے عمل دیکھا ہے کہ جس سو سیکنڈ کے عمل کرے تو یہ گرنٹی کے عمل دیتا ہوں کہ ابھی یہ کر کے ہٹیں گے نہیں محبوب کی کال آنا شروع ہو جائے گی دوستو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو میدہ آپ کو پسانا ہی ہوگی آج کے لئے بس اتنا ہی ملتا ہے کسی ناکسٹو ویڈیو میں تب تک کے لئے گڈ بائی